نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاة و سلام بھیجنا جو کہ اس حقوق سے بہت سارے مسلمان غافل ہیں اس حق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے مسلمان غافل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاة و سلام بھیجنا یہ عبادتوں میں سے ایک افضل اور اہم عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت ہی زیادہ محبوب ہے ہم اس حق کی اہمیت ہم اس حق کے بارے میں یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا بلکہ مؤمنین کو اس کا حکم دینے سے پہلے اس کے بارے میں بیان کرنے سے پہلے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بار اپنے ملائکہ کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا یعنی جو اوپر ہیں یعنی آسمانوں میں ہیں ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور پھر جو عش پر مستوی ہے رب العالمین اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً اللہ رب العالمین اور اس کے ملائکہ یصلون علی النبی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں پھر اس کے بعد اپنے بارے میں اپنے ملائکہ کے بارے میں ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کو حکم دیا تاکہ مؤمنین کو اس کی اہمیت معلوم ہو اس کی شان و قدر مؤمنین کو سمجھ میں آئے کہ جس پر اللہ تعالیٰ عمل کرے جس پر اس کے ملائکہ عمل کرے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو بھی حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایوہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیماً اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اے مؤمنوں تم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاة اور سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید